امریکہ کا سب سے بڑا بومبر جس کا نام بی فیفٹی ٹو ایچ ہے وہ آج کل بلیک سی کے اندر یوکرین کے ساتھ مل کر جنگی ایکسرسائزز کر رہا ہے امریکہ کے بہت سارے فوجی جو ہے یوکرین کے اندر موجود ہیں اور بہت سارے اپنے سازو سمان کے ساتھ وہاں یوکرین کے اندر جنگی ایکسرسائزز کر رہے ہیں بلیک سی میدان جنگ کی طرح دکھائی دے رہا ہے ہوا کچھ یوں کہ امریکہ کا بومبر بی فیفٹی ٹو اپنے فل سازو سمان کے ساتھ فضاء میں اڑتا ہے اور ریشین ائر سپیس کے اندر داخل ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ بانڈر کے قریب پہنچتا ہے ریشین بانڈر کے پاس تو اچانک جو ریشیا کا بی فیفٹی ٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے علامیہ جاری کیا جاتا ہے ریشین ڈیفنس منسٹری اعلان کرتی ہے کہ امریکہ کا بومبر جو ہے وہ ریشیا کی طرف بڑھ رہا ہے تو لہٰذا ریشیا کے سکھوئی تھرٹی فائف جہازوں نے امریکہ کے بومبر تیاروں کو گھیر لیا گھیرنے کے بعد ان کو اپنی سپیس سے باہر نکال دیا اور وارننگ دی کہ اگر آئندہ کے بعد امریکہ کا کوئی بھی جہاز چاہے وہ بومبر ہو یا جنگی جہاز ہو اگر وہ ریشیا کی سپیس میں انفلٹریٹ کرتا ہے تو ریشیا بغیر وارننگ جاری کیے اس کے اوپر اٹیک کر دے گی ناظرین اگرامی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ریشیا اور امریکہ بلیک سی کے اوپر کافی ٹینشن بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دے کہ ریشیا نے امریکہ کو تھرٹ کرنے کے لیے دو مختلف قسم کے مزائل بھی ٹیسٹ کیے ہیں اس کے علاوہ ریشیا نے جو کریمیا کیپچر کیا تھا دوہزار چودہ کے اندر اس کے اندر بڑی تعداد میں فورٹائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے معاملات کیا ہیں اور کس طرح یہ ڈیولپمنٹ جاری ہیں تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب جینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی لیں سامینے قدر سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ رشیہ نے امریکہ اور یوکرین کے چلتے کون سے دو مزائلوں کا ٹیسٹ کیا ہے تو رشیہ نے سب سے پہلے جو مزائل ٹیسٹ کیا ہے اس کا نام ہے کوسٹل ڈیفنس مزائل اور دوسرے مزائل کا نام ہے اے ڈیفنس مزائل یہ دونوں ہی کریمیا کے اندر ٹیسٹ کیے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ دوہزار چودہ کے اندر یوکرین سے لڑائی کر کے رشیہ نے کریمیا کو آزاد کروایا تھا اور اس کے اوپر اپنی فوج تینات کر دی اب بات یہ ہے کہ امریکہ بہت سارے فوجی اور اپنا اصلے کا سازو سامان جو ہے وہ لے کر آیا ہے بلیک سی کے اندر اور یوکرین کے ساتھ مل کر جنگی ایکسرسائزز کرنا ہے انہی جنگی ایکسرسائزز کرتے ہوئے امریکہ کا بومبر تیارہ بی فیفٹی ٹو فضاء میں اڑتا ہے اور یہ رشیہ کی ائر سپیس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہی رشیہ ائر سپیس کے پاس جاتا ہے تو رشیہ جو منسٹری آف ٹفینس ہے وہ فوری طریقے سے فوری طور سے اپنے جہازوں کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ جا کر امریکہ کے بومبر تیارے کو سپیس سے باہر دکیل کے آئے تو اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے رشیہ نے اپنے سکھوئی ٹھائٹی فائف جو کہ فورٹ جنریشن کے فائٹر جیٹ ہے ان کو بھیجا بیجنے کے بعد دونوں میں تھوڑی سی واشڈوگ ہوئی اور رشیہ فائٹر جیٹوں نے بیلکل سکسیسفولی امریکہ کے بومبر تیارے کو اپنی سپیس سے باہر نکال بیجا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم اگر ایک بومبر ہو تو وہ کسی ایک ملک کے لیے کافی ہوتا ہے تو امریکہ کا بومبر تو رشیہ کے سکھوئی ٹھائف جہاز کے سامنے نہیں ٹک پایا تو یہ دوسرے جہازوں کا کیا مقابلہ کرے گا حالانکہ سکھوئی ٹھائف جہاز جو ہے یہ فورٹ جنوریشن کا جہاز ہے اور امریکہ کا یہ بومبر جو ہے یہ بڑی آبوتاد کے ساتھ چلتا ہے اس کا بڑا پروٹو گول ہوتا ہے بہرحال رشیہ کی اپنی ٹکنالوجی ہے اپنی طاقت ہے اور امریکہ کی اپنی فیلحال کے لیے آپ کو یہ بتا دے کہ امریکہ کے تھرٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رشیہ نے کریمیا کے اندر لگ بگ ایک لاکھ کے قریب فوج تحینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس خبر پر میں نظر بنائے رکھا ہوں اگر جیسے ہی کوئی ڈیولپمنٹ نکل کر آتی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا